سبھی سادھک سادھکاؤں کو جے شریف ماتارانی جے ما یوگ مایا آج آپ سب کو ہم بتائیں گے صد پیٹھ کے بارے میں یعنی صد پیٹھ کا درسن کرنے سے کون سے صدیاں ہمیں پرابت ہو جاتی ہیں بینہ کسی پرتن کے بینہ کسی یتن کے بینہ کسی جاپ کے بینہ کسی یند کے بینہ ہون کے کیسے ہمیں صد پیٹھ کا درسن کرنے مات سے ہی صدیاں پرابت ہونے لگتے ہیں تو اس بس سے پھر چرچہ کریں گے بھارت میں ایک سو آچ سکتی پیٹھ ہیں جن میں سے ایک کیاون پرچلت ہیں اور باقی سب گھپتھ ہیں جن کا کبھی ورڈن نہیں ہوا ہے تو جو ایک کیاون سکتی پیٹھ بھارت میں بتائے گئے ہیں ان کا درسن کرنے مات سے ہی بہت سے صدیاں ستا ہی بیکت کے اندر پرکٹ ہونے لگتی ہیں پودو جن میں کے جو کیے گئے صد پریوگ ہیں جو صدیاں ہیں وہ بھی پھلی بھوت ہونے لگتی ہیں اس جیون میں بینہ کسی جو ہے پھرکار کے انتجاب منتجاب کے بینہ ہی تو سکتی پیٹھوں کا ہی پرباؤ ہے تو ان کا درسن کرنے سے ہی جب بیکتی جاتا ہے کسی بھی سکتی پیٹھ کا درسن کرنے میں کیاون سکتی پیٹھوں میں سے کسی بھی سکتی پیٹھ کا درسن کرنے جاتا ہے جب وہاں ماں کے چرڑوں کو چھوٹا ہے وہاں کی رج اپنے مستق پر لگاتا ہے تب اس کے اندر جو نواز کر رہی سکتیاں ہیں وہ پرکٹ ہونے لگتی ہیں دھیرے دھیرے درسن کا ہی بہت بڑا پرباؤ ہے دوسرا جس کو بھی اپنے جیون میں سکتیاں پرابط کرنا ہو اپنے پچھلے جیون کے سکتیاں کو جاگرد کرنا ہو وہ سکتی پیٹھ کے درسن نمست کریں کہیں بھی سکتی پیٹھ پر جائے ماں کے چرڑوں کی رج اپنے مستق پر جب دھرڑ کرے گا تب ان کے جیون میں بدلاؤ نسچی تھی آئے گا ان کے اندر کی آنتک سکتیاں جاگرد ہونے لگیں وہ جس چھت میں آگے بڑھنا چاہے رہا وہ بڑھنے لگے گا اور بہت سے ایسے پریوگ ہیں جس کو پرابط ہونے لگیں گے بہت سے چھوٹی چھوٹی سکتیاں ہیں جس سے جڑنے لگیں گی اس کو سنکیت دینے لگیں گی اور ترہ ترہ کے بیچار مند میں آنے لگیں گے سکتی سکتیوں سکتیوں سے سمد دیتے کہ اس کو کرنے سے اپنے اس کی پرابطی ہوگی اس کو کرنے سے اس چیز کی پرابطی ہوگی نئے نئے منطر بھی پرابط ہونے لگتے ہیں سپنوں کے مادہم سے دھیان کے مادہم سے یہ سکتی پیٹھوں کا چمتکار ہے تو جو بھی اپنے پیور جیون میں سادھک رہے ہیں سادھکہ رہے ہیں تو وہ سکتی پیٹھ کا درسن جرور کریں کیونکہ ان کا درسن کرنے سے ان کے اندر بہت سے سدھیاں سوتا ہی کھل جائیں گی اور کچھ سدھیاں پرابط بھی ہو جائیں گی بہت سے سدھیاں وہاں سے سکتی پیٹھ میں جانے سے ہی ساتھ ہو لیتی ہیں کیونکہ پور جنر سے ہم سے سممندد رہتی ہیں اور اس جیون میں جب وہ ایک آدھار مل جاتا ہے ایک بیس مل جاتا ہے جس سے وہ ہمارے ساتھ آئیں تو وہ ہمارے ساتھ ہو لیتی ہیں تو سدھیوں کو پرابط کرنے کے لیے آپ کو سکتی پیٹھوں کے درسن عوض کرنا چاہیے کیونکہ ہر سکتی پیٹھ پر ایک بسیر سدھیاں رہتی ہیں اور ان سدھیوں کو پرابط کرنا آسان ہو جاتا ہے وہاں درسن سے ہی بہت سارے پاپ بھی نشٹ ہو جاتے ہیں جو اندر چھپی ہوئی سدھیاں پرکٹ ہونے لگتی ہیں اور بہت کچھ پرابط ہونے لگتا ہے جو پھر سادھک سادھک آپ نے جیون میں سدھی کی پرابط کرنا چاہتے ہیں وہاں درسن جرور کریں سدھی پیٹھوں کا جو ہے تو اس سے ان کے جیون میں نشٹ ہی اس پھل کی پرابطی ہوگی اگر ہمارے دورہ دی گئی جانکاری آپ سب کو اچھی لگتی ہے تو جرور بتائیں کامنٹ کے مادہم سے اگر آپ کو کوئی بھوٹک اور ادھیاتیوں پرسن ہیں جن کے آپ کو اتر نہیں پرابط ہو رہے ہیں تو آپ ہم سے کال کر کے بات کر سکتے ہیں جو اسکین پر نمبر دیکھ رہا ہے نہیں آپ کال می فور ایپ کے مادہم سے فون کر سکتے ہیں ہماری آئی ڈی ہے یوگ مایہ درباد تب تک کے لئے جیسری ماتا رانی جیمہ یوگ مایہ